مجھے کوئی نہیں جانتا میں اور میرے کام دنیا کی نظروں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاک کی کہیں موجود ہوں کیمرا اٹھائے خبروں کی تلاش میں بھاگتا کوئی صحافی کلاس میں پڑھاتا ہوا کوئی پروفیسر یا وہ فقی جو ایک عقصے سے ہندوستان کی فوجی تنصیبات کے آس پاس کھول رہا ہے یا پھر برطانیہ اور امریکہ جانے والے برنسمن میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے یا پھر آپ ہی کی مزد کا امام بھی تو ہو سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا کسی گہری سوچ مقرق ایک ہیکر یا سوشل میڈیا ایکٹیوست ایجنٹ جاسوس سپار دنیا فقط مجھے انہی ناموں سے جاتی ہے لیکن میں اپنے دشمنوں میں کھل مل جاتا ہوں ہر صبح ہر مور میری شناخ بدلتی ہے میں گھاک لگاتا ہوں اور انجانے میں اپنے دشمن کو جا دبوچتا ہوں مجھے کوئی نہیں جون سکتا کوئی مجھ تک نہیں پہنسکتا جب تک دشمن کو میری سمجھ آتی ہے میں اپنا کام مکمل کر کے اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا ہوتا ہے بہت دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی انجان مشن کے انجان مور پر میں مارا جاتا ہوں لیکن کسی کو میری موت کی خبر تک نہیں ہوتی جیسے پتھ چھڑ میں پیر سے کوئی سوکھا پتہ زمین پر آگے ہوئے کسی طرح مکمل میں چھپکے سے دفنا دیا جاتا ہوں گر زندہ بچ جاؤں تو دشمن کی کسی کالکوٹری میں اپنی موت کا انتظار کرتا تھا اور میرے لوگ میرے نام اور میرے کام سے بے خبر کبھی نہیں جان پاتے کہ میں کون تھا کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا تھا لیکن مجھے پروا نہیں کہ کوئی میرا نام اور میرا کام جانتا ہے جی ہے میں پاکستان کی دفعہ کی آخری لکی میں آیا سائی